لَا إِلَا هَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ لَا إِلَا هَا إِلَّا هَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ میرا عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے جو کہ ناجائز ہے اللہ پاک آپ کی مدد کریں اور اس کے لئے سب سے زیادہ جو ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ یہ زیادہ پڑھا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ بعد علماء کہتے ہیں کہ اول آخر دروش شریف پڑھ کے پانچ سو دفعہ کم سے کم چوبیس گھنٹے میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ فتح دیں گے ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب وہ اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھٹے اور توبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لئے یہ حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہے اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی لگتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمائے ہاں جائز ہے صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گدری وہ بندہ تو چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے آئین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں آپ نے فرمائے اجازت نہیں اسی لیے من کے لیے حدیث جو ہے دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانیں دونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعول بلا ہی حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول رنگا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ بوڑا آدمی تھا یا بوڑا تھا بیوی بھی بوڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شہود غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط لکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شہود غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا افتقاب کا اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں